ہلو بچوں کیا حال چلا آپ کے اور ہمارے جی ایسٹے اکاؤنٹنگ کے دونوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں اسی بوڈ کے ساتھ میں نے آپ کو چھوڑا تھا ہم لوگوں نے انٹرہ سٹیٹ ٹرانجیکشن کے بارے میں ریکارڈنگ شروع کریا تھا جہاں بتایا تھا کہ ایک ہی سٹیٹ کے اندر میں جب ٹرانجیکشن آپ کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ انٹرہ سٹیٹ کہتے ہیں جی ایسٹی کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا سی جی ایسٹی اس جی ایسٹی اور کسی کمپنی کے بات کریں تو اس نے پرچیج کے ٹائم پہ جی ایسٹی پے کیا ہوگا سیل کے ٹائم پہ ریسیب کیا ہوگا جو پرچیج کے ٹائم پہ پے کرے گا اس کو انپوٹ جی ایسٹی کہا جائے گا اور سیل کے ٹائم پہ جو وہ ریسیب کرے گا وہ آٹپوٹ جی ایسٹی کہا جائے گا جتنا ریسیب کیا جتنا پے کر چکا مینس کر کر نیٹ اماؤٹ وہ کسبر کو پے کرتا ہے کیونکہ جو already pay کر چکا اس کا adjustment کراتا ہے پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا آپ کا fixage کا purchase کرنا rent, stationery مطلب expenses pay کرنا purchase کرنا cash rate purchase return کی باتیں نکل کے آئیں یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھی پچھلی کلاس میں آج ہم کلاس کو تھوڑا اور آگے پڑھائیں گے اور GST میں جو آج ہمیں interstate جو sale ہو رہا ہے اس کے بعد ہم interstate sale sale کے اندر بھی entry کریں گے اور ان کو بھی سمجھیں گے فیلحال میرے بچے H point ہم نے H تک کا example کیا تھا اسی کے آگے میں continue کر رہا ہوں H کے بعد یعنی ki A, B, C, D, E, F, G, H کے بعد I آتا ہے اور مدہ وہی ہے interstate sale کے اندر کا topic آپ کا تو ہم لوگ interstate sale جو ہے انہی باتوں کو یہاں پہ سمجھ رہے ہیں I جوڑا لکھیں میرے ساتھ I number یعنی ki اگلا point یہاں پہ شروع کرتا ہوں ہم نے باتیں پرچیش پہ تو کر لی تھی آج ہم بات میرے بچے sale پہ کریں گے اب sale جب ہم نے goods کو بیچا ہوگا یا سرو سے جب ہم نے اپنی بیچی ہوں گی تو اس case میں ہمیں GST customer سے لینا ہوتا ہے ہم GST customer سے collect کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں output GST ہے نا یہ دکھو آپ جب ہم customer سے receive کریں گے will say output GST تو آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ یا پھر میں یہ کام کروں کیا چلو کوئی باتیں آئے لکھ دو آپ آئے یہاں پہ کہتا ہے sold goods sold goods ہم نے goods بیچا ہے یہاں پہ to میں customer کو لکھ لیتا ہوں sold goods to customers on credit credit پہ ہم نے goods بیچا ہے مان لو کہتا ہے جی روپیج تین لیکس کا دس لاکھ روپے تین لیکس روپیج اور کہتا ہے کہ GST جو ہے آپ کا یہاں کہتا ہے مان لو آپ کا 12% کا میرے بچے ہے مان لو 12% یہاں پہ بولتا بتاؤ accounting کیسے کریں گے ہم نے جب customer کو بیچا تو ایک تو ہم اپنے daters کو بڑھائیں گے daters یعنی کی جن کو goods ہم sale کرتے on credit daters کو بڑھائیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے to sales account to sales account یہ ہم نے sales لکھا اور سنو سنو daters سے جو پیسے ہمیں لینے ہیں وہ صرف sales کا نہیں میری بچے gst کا بھی لینا ہے ہمیں gst کا بھی تو آپ جب gst کا پیسہ لوگے receive کروگے تو آپ یہاں پہ output ہم نے پچھلی کلاس میں input کہا تھا کیونکہ ہم نے pay کیا تھا آج output آپ کا cgst اور یہاں پہ to output output آپ کا sgst ہم نے یہاں پہ receive کرنا ہے مطلب daters سے جو پیسہ receive کیا جائے گا on behalf of sales 10 lakhs روپیج کا amount اور یہ نہیں میری بچے یہ tax بھی ہمیں ان سے collect کرنا ہے daters سے اور government کو دینا ہے تو بتاؤ 6% کتنا ہو جائے گا 10 lakhs 60,000 اور پھر آدھا یہاں پہ 60,000 یعنی کہ ڈیٹر سے ہمیں ٹوٹل کتنا لینا ہے 11 lakh 20,000 کا amount 11 20 ڈیٹر سے جو پیسہ receive کروگے 11 20 receive کروگے ہاں اس 11 20 میں 10 lakhs یہ تو آپ کا revenue ہے یہ آپ کا sales یعنی revenue ہے لیکن یہ جو پیسہ آپ نے customer سے receive کیا یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے یہ پیسہ جو customer سے receive کیا یا جو receive کروگے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے وہ تو government کو آپ نے دینا ہے تو یہ اگر میں جیسے input GST کو میں پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ assets ہیں اسی طریقے سے ان کو اگر نام دینا ہی ہے تو میں liability کہہ سکتا ہوں میرے بچے یہ وہ پیسہ ہے جو ہم نے customer سے لیا یا لوں گا لیکن لیکن ابھی تک وہ پیسہ میرا نہیں ہے کبھی میرا نہیں ہے ہمیں government کو دینا ہوگا کیونکہ میرے بچے government وہ پیسہ ہم سے collect کر لے گی ہے نا تو آپ کیا کریں گے کو پوچھے کیا output cgst کیا تو بولنا liability ہے ہمیں government کو واپس کرنا ہے میرے بچے اب i کا point number a b لیکھو آپ کہنا کہ received received آپ کا یہاں پہ dues dues from ڈیٹرز جو ڈیٹرز ہیں ان سے آپ نے پیسہ receive کیا تو بتاؤ کتنا receive کروں گا یہ پورا 11 20 میرے بچے ڈیٹرز سے ہم نے کیا کیا یہ سارا پیسہ receive کر لیا تو آپ کا bank cash 11 20 سے بڑھ جائے گا اور آپ اپنے ڈیٹرز کے نام کو ہٹا دو گے تو ڈیٹرز جو آپ 11 20 سے ہٹا دینا اور بینک کو بڑھا دینا کوئی دنیا والے اگر پوچھ دے کہ جب بتاؤ اس دونوں entry کا ultimate impact کیا ہوا ultimate impact کیا ہوا تو آپ ان کو کہنا کہ ڈیٹرز ڈیویٹ میں اور کریٹ میں کینسل ہو گیا اس کا ultimate impact ہوا کہ فرم کے پاس 11 20 روپے فرم کے پاس 11 20 000 کا amount آیا ہے فرم کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے اس میں سے sales اتنا ہے باقی تو liability ہے جو government کو میں واپس کرنا ہے ہم بھی exam میں لال اچھر سے کٹ دیں نہیں یہ تو میں نے سمجھانے کے لئے بتایا کہ اس کا ultimate impact کیا ہوا چلو ہم آئی کے بعد یہ اگلا point اور دیکھ لیتے کہتا کہ sold goods sold goods for cash اس وقت میں کسپمر کو بیج دیا کہتا روپیز 20 لیکس 20 لاکھ روپے کا اور پچھے کہتا کہ GST جو آپ ہے GST مان لو یہاں کہتا 18 کچھ بھی ہو سکتا میں بتا رہا مان لو 18 پرس بولتا بتاؤ entry کیا کریں گے تو سمجھو نا سمجھو نا ارے جب sale کر دیا تو میرے پاس cash آیا ہوگا cash آگیا ہوگا اگر چیک سے ریسیب کرتا تو بینک بڑھا دیتا مان لو cash میں بیچا تو cash ہمارے پاس آگیا بچے ہاں جو cash آیا ہے اس میں ایک sales کا پیسہ ہے بتاؤ ہمارا sale کتنے کا 20 lakhs 20 لاکھ روپے ہمارا sale ہوا 20 lakhs ہاں اس کے ساتھ ساتھ کسمر سے ہم نے output repeat کرنا ہوں جو آپ receive کریں گے اس کو output cgst ایک تو ہم نے یہ receive کرنا ہے اور ایک آپ کا output sgst مطلب 20 lakhs کا 9% ڈکالو آدھا یعنی ki 1 lakh 80 thousand اور 1 lakh 80 thousand یعنی ki total آپ کا ہو گیا 23 lakh and 60 thousand مطلب جس کو ہم نے goods بیچا اس کسمر سے اتنا cash لیا ہوگا جس میں اتنا ہمارا اپنا revenue ہے یہ ہمارا ہے یہ پیسہ ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے اب ہی دے دو نا سر اب ہی نہیں دیا جاتا اب نہیں ہر ایک مہینے کا جو amount ہوتا ہے وہ next month کے 28 کو دیا جاتا ہے 20 20 کے پہلے وہ اب فول فلش accounting آپ کو دکھائیں گا چنت مت کرنا لیکن اب دنیا والے کہیں کہ آپ کا revenue کتنا ہے تو 23 60 روپے revenue یعنی کہ sales آپ کا اتنا ہے اور یہ تو آپ کی liability ہے یہ وہ پیسہ ہے جو ہم نے کسمر سے receive کیا ہے گورنمنٹ کو ہمیں دینا ہے گورنمنٹ کو آج نہیں دیتے ایسا نہیں ہوتا کہ آج سلکیا گورنمنٹ کو دی دیا کل سلکیا گورنمنٹ گورنمنٹ ایسا نہیں بولتی وہ کہ ایک مہینے کا آپ کا ایسے تو میں آپ کو کچھ اور بھی entry دکھا دیتا ہوں آپ آج میرے ساتھ یہاں پہ کتنے ہوگے جی i j k لکھو k k میں کام کرتے k میں پہلے آپ کو entry دکھاتے a number one number یہاں پہ date wise کر لیتے مالو 25 اپریل کو اپریل کو کہتا ہے sold goods sold goods on credit on credit for rupees 8 lakhs 8 lakhs بیچ اور gst کا rate کہتا آپ کا یہاں پہ مالو کتنہ لیلو بتاؤ چلو مالو 12 پر اپ کا 25 کو اور پھر کہتا ہے 28 اپریل کو دو میں ایک سا لگ دیتا ہوں کہتا ہے goods return یا sales return sales return rupees 1 lakh 1 lakh 1 lakh lakh 1 lakh solution میں اگر میں 25 اپریل کی entry لے کر آؤ میرے بچے ہم نے sale کیا ہے crade پہ تو dators account آپ کا debit ہو جائے کتنا بعد میں کیونکہ ان سے پیسہ سب ہمیں جو بیچا وہ نہیں لینا سیل سوالا پیسہ تو لینا ہی ہے 8 lakhs روپیج ان سے ہمیں ہمیں لینا لینا میرے بچے یعنی ki output output پہ output یعنی کہ جو نے sale کیا دیکھ رو جو کسمر لیتے اس کو output gst بولتے output cgst اور دوسرا آپ کا output کیا نام ہے sgst central gst اور state gst آپ کا یہاں پہ 12% یعنی کی اس 6% جو ہوگا جو بتاؤ کتنا نکل کے آتا 8 lakhs کا 6% 48 thousand آیا شاید 8 lakhs کا 6% 48 thousand یہ ہو گیا and 48 thousand آپ کا یہ ہو گیا یہ آگیا آپ کا 8 lakh 96 thousand یہ ڈیٹر سے 8 lakh 96 thousand لینا ہے دیانک ڈیٹر سے اتنا لینا ہے اتنا goods کا اور itنا لیکن 28 اپریل کو جب ہم نے sales return کر دیا میری بچے تو دھانک ایک تو جو sales credit تھا اب debit sales return account آپ کا ہو جائے گا اور ہاں جتنا ہمیں کسمر سے لینا تھا جس یہ پیسہ جو کسمر کو لے گورنمنٹ کو دینا تھا بچے تو اب یہ گورنمنٹ کو نہیں دینا کتنا debit کیجئے output ہم اس کو بھی cancel کر دیں گے cgst اور پھر آپ کا output sgst بات سمیماری ہے کتنا تو sales return آپ کا یہاں پہ 1 lakh کا ہوا ہے آپ اس کو 1 lakh سے debit کریں گے اور 6 percent یعنی کہ 6000 اور یہاں پہ 6 یعنی کہ total amount جو آپ کا ہو جائے گا وہ 2 آپ نے بولا debtors account یعنی کہ debtors کو جو ہم نے اتنا debit کیا تھا اس میں سے اب ہم آپ سے 1 lakh 12 thousand نہیں لیں گے نہیں لیں گے اور سمجھو نا گورمنٹ کو gst pay کرنے کے جو liability ہے یہ دکھو liability یہاں پہ کتنا تھا total 96 لیکن سمجھو میری بات یہاں پہ یعنی کہ 96 میں آپ نے 12 thousand جو تھا اس کو تو cancel کر دیا جب goods ریٹرن ہو گے تاب ہمیں وہ گورمنٹ کو نہیں پے کر نا تو 84 کا payment کیا جائے گا یہاں پہ نیٹ جو ہو جائے گا خیر یہ تو سمجھانے کے لئے بتایا میں نے یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئے اب ہی تک ہم لوگوں نے بات کیا آپ کا Interestate Sale کا اب میرے بچے میں Interestate Sale کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں Interestate Sale کا لیکن لیکن پتہ نہیں کیوں میرا من کر رہا ہے چھوڑو من کو رہنے دو رہن دو نہیں من کو چھوڑو آپ میں اب Interestate سے میرے بچے اب آنا چاہتا ہوں Interestate Sale کے بیچ میں Interestate transaction آپ کا basically تو میں یہاں سے اس کو مٹاؤں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا ہوگا جیسے Interestate میں تھا اسی طریقے سے Interestate میں ہوگا یہ لیجی میں نے اس کو ہٹا دیا اور آپ نیا page لیں گے بلکل نیا page اس page کو بلکل چھوڑ دو جتنا بھی بچ گیا ہے اور آپ آئیے اگلے page پہ general entries in case of Interestate Interestate Transactions میرے بچے Interestate کا مطلب for example آپ کا جیسے معلو transaction ہو رہا ہے آپ کا between دو سٹیٹ دیلی لے لی 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 جو جیسے لگتا اس کو بولتے آئی جیسے ٹی آئی جیسے ٹی مطلب انٹیگریٹ جیسے ٹی مطلب یہ پورا پورا پیسہ سینڈل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے ملو اگر ملو ٹرانجیکشن آپ کر رہے ہو میں کون ہوں ٹاٹا کمپنی تو ٹاٹا کمپنی کیا کرے گی اگر ہم دیکھے یہاں پہ تو پرشیج کرے گی پرشیج کرے گی کیا کیا آپ کا گوڈز یا پھر وہ آپ کا سری پرشیج کرے گی یا پھر وہ آپ کا فکس پرشیج کرے گی پرشیج کیا تو یہاں پہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوگا اور اس کو کیا بولیں گے انپوٹ انپوٹ اور آئی جی ایس ٹی انپوٹ آئی جی ایس ٹی اس کا مطلب کیا پیڈ ہم نے کیا ہوگا جی پیڈ یہ پی کیا ہوگا اور جو ہم نے سیل کیا اس پہ ہم کیا کریں گے آؤٹپوٹ آپ کا آئی جی ایس ٹی اور ہم نے کیا کیا ریسی کیا ہوگا ریسی کیس سے فروم کسٹمر فروم کسٹمر ہے نا یہ ہم نے کس کو پی کیا ہوگا وینڈر کو سپلائر کو اور ہم نے ریسی کیا ہوگا تو آؤٹپوٹ آئی جی ایس ٹی اور یہ ہوگیا سمجھانا تو میں یہاں پہ آپ کو کیس وائز سٹارٹ کرتا ہوں مان لو لکھو پہلا کیس یہاں پہ دھان دکھنا آپ یہ ماننا اب سر انٹر سٹیٹ رانزیکشن کی بات کر جو پہلے انٹر سٹیٹ ہوا کرتا تھا اب کیا ہوتا ہے انٹر سٹیٹ اس میں ہم آکاؤنٹ کریں روپیج 5 لیکس پانچ لاکھ کا گوڈ سمجھ کیا کیا پرشیج کیا اور اس پہ کہتا کہ جی اسٹی کا جو ریٹ ہے وہ آپ کا مان لو ٹویل پرسیٹ ہے بولتا بتا کیا انٹری کروگے پر پچھے انٹری کیا ہوگا بتائیے ایک تو گوڈ پرشیج کیا یعنی بڑھ یا ایسا کہ دو جس سے آپ نے گوڈ پرشیج کیا پچھے اس نے آپ سے جی چارج کیا کیونکہ وہ بھی سیل کر رہا ہے ہر ایک آدمی جو سیل کرے گا وہ جی آپ کا چارج کرے گا اس نے جی چارج کیا آپ سے تو آپ نے پی کیا یہ یہ اگر میں ٹاٹا کمپنی کی انٹرسٹیٹ ہے تو IGST انپوٹ یعنی کہ ہم نے پی کیا ہے اور IGST انٹیگریٹیڈ گوڈز ڈ سرویسیج ٹیک ساپ بتاؤ ٹویل پرسند کتنا ہو جائے گا سکسٹی تھاؤز اور یہ سارا پیسہ ہم نے پیسہ کر دیا جی ٹو کیا اکاونٹ کتنا ہو گیا سکسٹی تھاؤز سمجھ دو دو پارٹ میں دیوائیڈ کر نہ ہوگا لیکن اگر انٹرسٹیٹ تو کوئی دیوائیڈ کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا پھر تو کیا کریں گے آپ کا اس طریقے سے انٹری لے کر آئیں گے ٹھیک نا انپوٹ کیا پی کروں گا تو ہمیشہ انپوٹ اور IGST آپ پہ وہاں پہ دو تھے یہاں پہ ایک رائے گا کیس نمبر ٹو لکھ کہتا کہ پرشی گوڈز آن کریڈٹ ہم نے کریڈٹ پہ گوڈز پرشی کیا ہے روپیز کہ مان لو کہلا کہ دو لاکھ روپے کاجی اور کہتا کہ جی اسٹی کا جو ریٹ ہے مان لو یہاں پہ ٹویل پرشیج ڈیبیٹی لیکن جب پرشیج کیا آپ نے گوڈز 2 لاکھ روپیز کا تو آپ نے جی اسٹی بھی پہ کیا اور کیونکہ یہ انٹر سٹیٹ ہے تو آپ بولیں گ انپوٹ آئی جی اسٹی ہے یہ اماؤنٹ کتنا آگیا 24,000 24,000 اور ہم نے کریٹ پہ یعنی کہ two مطلب کریٹرز کو جو میں ٹوٹل آماؤنٹ پے کروں گا 24,000 کریٹرز کو اتنا پے کروں گا اس میں سے اس کو تو اپنا ایکسپنس مانوں گا بچے لیکن یہ میرا وہ ایسٹ ہے جو جو لائمیٹی میرے اوپر بننے والی ہے کسمر سے جب لینے والا آماؤنٹ میں اس میں سٹ اف کیا جائے گا ٹھیک نا تو آپ کا یہاں پہ پر 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 ایسٹ اکاون دیبیٹیڈ انپوٹ ایسٹ اکاون ڈیبیٹیڈ اکاون اور یہ 2 میں کام کرو نمبر ا لگ دو یہاں پہ نمبر بی کر دینا یہاں پہ اگلی 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 اگر ہم نے جو بھی جیسے پیمنٹ کیا ہوگا آپ نے یہ انٹری ہماری کمپلیٹ ہوگئی ہے تو کریٹرز کو نے پی کر دیا آپ کو آپ کو دکھ رہا ہوگا ایمپیکٹ سو آپ کا جی ایسٹ ہے اور بات دو ہی تو ہے میرے بچے اگر آپ نے کسی سامان پر چیج کیا تو جی پی کیا ہوگا انپوٹ جی ایسٹ اب جی ایسٹ کے آگے آئی جی ایسٹ ہے اس جی ایسٹ ہے آپ کا سی جی ایسٹ ہے وہ تو کیس ٹو کیس آپ سمجھ جائیں گے اور اگر ہم نے سیل کیا تو آؤٹپٹ جی ایسٹ ہم نے ریسیب کیا تو یہ بات میں نے آپ کو دکھا دی آپ کام کرو یہ ہو گیا اب میں آپ کو تھرڈ دکھاتا ہوں تھرڈ دکھاتا یہاں پہ کیس نمبر 3 لکھئے نمبر 3 نمبر A یہاں پہ دو انٹری کر دکھا دیتا ہوں آپ کا کہتا کہ پرشیج goods on credit 4 روپیز 4 روپیز 1 لیک اور کہتا ہے کہ جو ریٹ ہے وہ آپ کا یہاں پہ مان لو 28 پرسنٹ کا ہے پھر کہتا ہے بی میں کی پرشیج گوڈز جو گوڈز ہم نے پرشیج کیا تھا کاؤسٹنگ روپیز کاؤسٹنگ روپیز 20,000 ریٹرن ہم نے ریٹرن کر دیا ایک لاک میں سے 20 ریٹرن کر دیا بولتا ہوں entry کیا ہوگا تو برش نمبر ا دھان دکھنا یہ انٹر سٹیٹ سیل ہے جب پرشیج کیا ویل ڈیویٹ پرشیج اکاونٹ اور جب ہم نے گوڈز پرشیج کیا ہے تو ہمیں یہاں پہ جی تیویٹ کیا ہوگا ہم نے پی کیا ان کی انپورٹ اور آئی جی سٹی انٹیگریٹیڈ گوڈز این سرسیس تیکس اکاونٹ آپ کا ڈیویٹ ہو جائے گا اور آپ کا یہ پرشیج کیا اینہ کی تو کریٹر سکاونٹ اب دیکھو ہم نے جو گوڈز پرشیج کیا وہ ایک لاکھ کا ہے یہاں چلا گیا جو انپورٹ جی سٹی آپ کا ہے 28% یعنی کی 28000 20,000 گوڈز ریٹر میرے بچے جب ریٹرن ہوگا لیابیلیٹی کریٹر کی کم ہو جاتی ہے تو کریٹر جو ہم نے کریٹ کیا تھا وہ ڈیویٹ ہو جائے گا اور آپ جانتے ہے کی پرشیج کا یعنی کی گوڈز کا جب ریٹرن ہوتا ہے تو پرشیج ریٹرن اکاونٹ اور ہاں اور ہاں یہ جو ہم نے جی اکاونٹ ہمیں جو پی کرنا تھا میرے بچے کریٹر اس کو اتنا نہیں پی کریں گے انہی کی تو انپوٹ جی ای جی ای جی ای 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 تو آپ جلا دیکھو ہم نے جو گوڈز ریٹرن کیا کتنے کا ہے 20,000 کا اور جو ہم نے کہا تھا کہ یہ پی کریں اب تو نہیں پی کرنا کتنے سے تو 20,000 کا 28% یعنی کی 5600 کا ماؤنٹ تو کریٹرز کو جو ہم نے 25,000 600 کا ماؤنٹ نہیں پی کرنا پی 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 جو آپ نے دیویڈ کیا ہوگا اسے کریڈ کر دینا پڑے گا جتنے سے ریٹن کیا اتنے سے لکھ لو یہاں پی یہ ساری بات ہوئی ہیں جہاں پی دو جی ایف تی تھے وہاں پی ایک ہو گیا اور کچھ نیا نہیں ہے وہاں پی آپ چلو بات جب اٹھی گئی ہے تو میں آپ کو یہاں پی کیس نمبر فور بھی اکرا دیتا ہوں جی کہتا کہ پرشیج ہم نے یہاں پی پرشیج کیا ہے پرشیج مال لو یہاں کہتا ایک 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 پرشیج کیا ہے 4 روپیز 3 لاکس 3 لاکس پی ایک 3 لاکس کی ایک اور جی ایس ٹی کہتا آپ کا میں یہاں پی نام دیتا ہوں جی آن کری مال آن کیش لے لو نا فور کیش کر لو کیا جاتا ہے جی کہتا مال یہاں پر 12 پر سنٹ تو بتاؤ کیا کریں گے بولو کیا کریں گے سولوشن میں بولو بولو پچھے ایک 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 پرشیج کیا یعنی ایک 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 لیکس تو یہ دیکھو 3 لیکس لیکن اس کے ساتھ ہم نے جی ایک تو پی کیا ہے اور وہ جی کیا بولیں گے انپوٹ آئی جی ای 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 یہ 3,36,000 کا ہم نے پیمنٹ کرتے ہیں آپ سنجھ دو آپ بولو کہ سر آج تو بہت سپیڈ میں چل رہو تو نہ میرے بچے یہ سارے کنسپٹ پچھلی کلاس میں سکھ لیا تھا وہی باتیں ہیں بڑ جی ایس ٹی کی چھوٹے باتیں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں میں یہاں پہ آپ لکھ دو اب یہ بات ہو گئی ہماری اب یہ بات ہو گئی تو ہم نے آپ کو سیل والی باتیں بھی سکھ لیتے ہیں کیا جاتا ہے کیس مور 5 پانچ با کیس کہتا ہے کہ sold goods 4 روپیج 10 لیکس 10 لاکھ ہم نے سیل کیا ہے 4 cash cash پہ اور کہتا ہے کہ جو جی ایس ٹی ہے وہ آپ کا مان لو 5 پسنٹ ہے 5 پسنٹ تو کیا انٹری ہوگا جی پر بچے cash پہ بیچا ہے cash ہمارے پاس آیا ہے cash اکاونٹ ڈی بیٹیڈ پیسہ کس کسی جگایا ہوگا ایک تو 2 sales اکاونٹ جو goods بیچا اس کا ہمارے پاس 10 لاکھ روپے آ گیا اور ہم نے جی ایس ٹی بھی تو کسپر سے ریسیب کیا ہوگا ریسیب کیا ہوگا یعنی کی آؤٹپوٹ آئی جی ایس ٹی ہے نا کتنا 5 پسنٹ آپ کا 50,000 تو ہم نے ٹوٹل 10 لاکھ 50,000 کا اماؤنٹ ریسیب کیا ہوگا 10 لاکھ 50,000 آپ سمجھ رہے نا 10 لاکھ 50,000 کا ٹوٹل اماؤنٹ آیا ہوگا یہ 2 sales ہو گیا اور یہ آؤٹپوٹ آپ کا IGFT ہو گیا لیجے بات complete ہو گئی تو goods بیچا cash پہ اس کا ایو انٹری میں بتا دوں جو میرے بچے 10 لاکھ 50,000 آیا ہے نا اس میں سے یہ تو میرا ریونیو ہے لیکن یہ میری لیابیلیٹی ہے یہ پیسہ میرا نہیں ہے یہ پیسہ مجھے گورنمنٹ کو دینا ہے جب بھی ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے مطلب obligation ہے لیابیلیٹی ہے ہم نے لیابیلیٹی کے روپے یہاں پر دکھانا ہوتا ہے اب میں آپ کو کیونکہ ساری باتیں آپ کے دیماؤں میں بیٹھ چکی ہیں میرے بچے اب میں آپ کے کام کرتا ہوں اب میں آپ کو ایک پورا ایک ٹائم پیلٹ کا آکاؤنٹنگ دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ کو ساری باتیں آپ کے دیماؤں میں بیٹھ جائیں گی چلی سٹارٹ کرتے ہیں اب میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کروں گا ایک کڑی کو دوسرے کے ساتھ جوڑوں گا اور دیکھوں گا اس کیسے ایک سال کے اندر مان لو ایک مہینے کے اندر میں ہم لوگ کیسے اس کا کام کریں گے تو آپ لکھیں یہاں پہ یہاں پہ example number number تو مجھے نہیں یاد مان لو one ہی لے لو آپ یہاں پہ کہتا ہے کی make general entries general entries for the month of for the month of مان لو کہتا ہوں میں january january 2019 مان لو میں january 2019 کا آپ کو یہاں پہ entries دکھا رہا ہوں january 2019 کی entries کیا بنے گی میں وہ دکھاتا ہوں سنو یہ کیسے کام چلے گا سنو جڑا میری بات یہ دیکھو جڑا میری بات یہاں پہ کہتا ہے کہ مان لو 5 january کو لکھی میرے ساتھ 5 january میرے روپے رینڈ کہتا ہے روپیز 20,000 ان پہ کہتا ہے کہ جو gft کا ریٹ ہے وہ مان لو آپ کا 12% کا ہے مان لو مان لو کوشن بتائے گا پھر کہتا مر بچے 10 january کو ہم لوگ نے کیا کیا یہاں پہ دس تاریخ کو یہاں پہ پرشیز پرشیز ایک مشین پرشیز کیا ہم نے مشین کہتا ہے کہ روپیز 5 لیکس 5 لاکھ روپے کا اور یہاں پہ بھی کہتا ہے جو gft کا ریٹ ہے gft کا وہ مان لو آپ کا 18 پرشیز پرشنٹ آپ کا 18 پرشنٹ پرشیز پرشیز پھر کہتا یہاں پہ آپ 23 january کو sold goods for cash روپیز 20 لیکس 20 لیکس کا ہم لوگ نے کیا کیا میر بچے سیل کیا گوڈ اور ہم نے جو گوڈ بچا کہتا کہ gft care 18 پرشنٹ کا ہے 18 پرشنٹ کا میں کام کروں کیا ایک entry اور چلو آگے دیکھ لوں کا کوئی بات نہیں پھر لیکھو یہاں پہ آپ 25 january جنوری کو کو کہتا یہاں پہ کیا لیکن پیڈ پیڈ سیل آپ نے سیل پی کیا ہے 20 thousand مالو یا 25 thousand اور اس پہ کوئی gft نہیں ہے مطلب یہاں کچھ نہیں بتا مطلب کوئی gft نہیں ہے پھر آجاؤ جنوری 28 january کو کہتا کہ sold goods sold goods on credit آپ نے credit پہ گوڈ بیچا ہے روپیز 30 لیکس کا 30 لیکس کا یہاں gft نہیں بتا رہا ہے جب یہاں پہ سیل پہ 18 پہ ہے تو gft یہاں بھی 18 پہ رہا ہوگا کونکہ کیونکہ کیونکہ کیا بیچ ہے نکل کے آتا ہے پہ پہ کہتا کہ 30 january کو 30 january کو آپ کا یہ کہتا ہے received 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 روپیز 18 لیکس from ڈیٹرز جو آپ کے ڈیٹرز ہیں مطلب جن کو آپ نے گوڈ بیجا کریڈ پہ ان میں سے کتنا 18 لیکس مل گیا تو ٹھیک ہے اس پہ تھوڑے کوئی gft ہوگئے تو پیسہ ریسیب کر رہے جو sale کیا تھا آپ کا 31 کو 31 january کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ net آپ کا جو gft ہے وہ pay to government pay to government ہم نے government کو کیا کہ یہ ہی پہ کر دے اس کی entries کیا کروگے ہمیں month of january کی ساری بات یہاں پہ دکھانی ہے آپ شروع کرتے آپ کو entries کرنے تو آتا ہی ہے solution میں آپ لکھیں میرے ساتھ journal entries for month of month of کون سمیہنے کی بات کر رہے ہیں کون سمیہنے چلنا ہے january کا یہ لیجی آپ january 2019 کا ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں دیکھو نا پچھے 5 january کو اگر میں entry پاس کرتا ہوں یہاں پہ raw metal پرشیج کیا تو ہم لوگ بولیں گے پرشیج اکاونٹ ڈیبیٹ پرشیج اکاونٹ آپ کا ڈیبیٹ ہو جاگا کتنے کا 2 آئی جی اکاونٹ آپ کا ڈیبیٹ ہو جائے گا دو لاکہ پانچ پرشن کتنا ہوتا ہے پھر ٹین تھاؤزن کا مانٹ ٹین تھاؤزن این ٹو آپ نے کیا کیا یہ نہیں بتا رہا کیس یا کریڈٹ نام بھی نہیں ہے تم کیس بھی مان لیتے ہیں ٹو کیس اکاونٹ یعنی ٹو لیک ٹین تھاؤزن ٹو ٹین اب سمجھ رہو نا میں نے آپ کو کتنی بار سمجھ وہی بات یہاں بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہوا کہ آج جو ہم نے ٹو لیک ٹین تھاؤزن کا ہم نے جو گوڈ پرشیج کیا اور جو پیمنٹ کیا گلت وڈ بولا دوبارہ بولتا ہوں آج ہم نے ٹو لیک ٹین تھاؤزن کا پیمنٹ کیا ہے اس میں دو لاک روپے تو میرا ایک سمجھ لیکن یہ ٹین تھاؤزن میرے بچے میرا ایسیٹ سے آج میں جو پیمنٹ کر رہا ہوں نا یہ آپ کو آگے سیٹ اپ کرائیں گے کیسے اکاون ڈیبیٹیڈ اکس بڑھ ڈیبیٹ ہوگا رینڈ پی کیا تو رینڈ آپ کا آکاون ڈیبیٹیڈ ٹیلی فون بل کتنے کا ہے ٹھرٹی تھاؤزن کا رینڈ کتنے کا ہے ٹوانٹی تھاؤزن کا اور کیونکہ یہ انٹری سٹیٹ ہے مان لو انٹری سٹیٹ آپ کا کیسے ہوگا سر چھوڑو نا مان لو کہا نا مان لو تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا انپوٹ انپوٹ آئی جی ایس کتنا پرسنٹ بتا رہا یہاں پہ آپ کا ٹوال پرسنٹ تو فیپٹی تھاؤزن کا میرے بچے ٹوال پرسنٹ یعنی کتنا سکس تھاؤزن ہے نا ہم نے پہ کیا یعنی کہ ٹو کیسے کتنا پہ کیا ٹوال پھر آپ کا ٹین جنوری آیا ہم نے پھر سے ماشین لیا لکھو نا ماشین اکاون ڈیبیٹیڈ آپ نے ماشین لیا ہے پر بچے فائی لیکس کا تو پانچ لاک کا ماشین بڑھا دو اور اس پہ جست آپ نے پہ کیا آگین تو we'll write input IGFT یہ مانتے بے سارے ٹرانزیکشن انٹر آپ کا یہاں پہ ہیں تو 18 پسند کتنا ہو جائے گا 90 thousand 90 thousand and two آپ نے کہا cash to bank account ہم نے 5 lakh 90 thousand یہاں پہ پہ کیا 23rd آگیا 23rd کا جنوری 23rd january اب دھیان دینا اس پر goods ہم نے بیچا ہے ہم نے sale کیا cash پہ جب sale کیا تو cash account بڑھے گا اور income یعنی کہ آپ کا sales account اور آپ جانتے تو ہو میرے بچے آپ جانتے تو ہو جب goods ہم کسی کو بیچیں گے جب goods کسی کو sale کریں گے تو goods کو sale کرنے پہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہم لوگ کسمر سے gst بھی receive کرتے ہیں تو یہاں پہ to output ہم نے receive کیا یعنی ki output igst account پتاؤ sale کتنے کا کیا یہ دیکھو 20 lakhs 20 lakhs آپ کا gst کتنا 18% یعنی ki آپ کا 3 lakh 60 thousand تو bank میں 23 lakh and 60 thousand کا amount آپ کے پاس آگیا میرے بچے اتنا cash آیا اتنا ہمارا revenue ہے اور یہ وہ liability ہے جو پیسہ ہم نے کسمر سے لیا لیکن یہ گورنمنٹ کو دینا ہے گورنمنٹ کو اچھا 23 تاریخ 25 تاریخ 25 january اس میں تو کوئی gst ہے نہیں سیلری پی کیا تو سیلری ہمارا expense بڑھنا ڈیبیٹ ہو گیا 25 thousand اور ہم نے پی کیا انہی کی 2 cash account it's to simple entry ٹھیک ہے اب ہم نے پھر سے 28 سیل کیا لیکھو نا 28 january کو میرے پچے سیل کیا کریڈ پی تو ڈیٹر ہمارے بڑھ جائیں گے ہے کتنا پیسہ لینا ہے جی تو ڈیٹر سے ایک سیل پیسہ ہمیں لینا ہے اور ایک ڈیٹر جو ان سے لے کر ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے ڈیٹر ڈیٹر کیونکہ انٹیگریٹ جی یہاں پہ چارج کریں گے 30 لیکس کا یہ سیلز کی entry اور 18 پیسنٹ 54 4,000 sorry کتنا 5,40,000 یعنی کہ 35,40,000 سے entry آپ یہاں پہ بنا ڈیٹر سے اتنا پیسہ لینا ہے سیلز کا اور یہ آپ کا جی ایس ٹی کا پیسہ آپ کا ٹھیک ہے یہ 28 تاری کی entry ہو گی میرے بچے اب 30 تاری کی entry کروں گا میں 30 جنوری کی entry کروں گا 28 تاری کے بات اس کہتا کہ آپ نے ڈیٹر سے اتنا ریسی کیا جن سے اتنا پیسہ لینا تھا ہمیں 18 لیکس مل گیا تو جتنا مل گیا cash account debited and two ڈیٹر سے اکاون یہاں تھوڑے کوئی GST کی بات ہوگی پیسہ سیل کے ٹائم پیسہ ریسی کرنے کے ٹائم پی تھوڑے کچھ آپ کا کرنا ہے تو یہ تو ہم نے entry کر لیا میرے بچے میں آپ کو آئی جرہ ہم دیکھتے ہیں 31 janvary کو یہاں پہ کیا کریں گے 31 janvary کو میرے بچے یہاں پہ کہتا ہے کہ net GST اپنے گورنمنٹ کو پی کر دیا تو net GST بنا کتنا جرہ ایک بچے کرتے دیکھو میں کیا کروں گا 31 تاری کو سنو میری بات میری بات سنو آپ چیک کرو کہ آپ کا جو output GST ہے مطلب جی جو پیسہ آپ نے collect کیا تھا یا collect کریں گے مطلب جب گوڈز آپ نے بیچا تھا اس ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے تو میری بچے ایک آپ کا 360 اور 540 یہ دو amount آپ کا تو ہم نے کیا اور ایک آپ کا کتنا جی 5 40 thousand میری بچے یہ amount آپ کا ہو گیا 9 lakhs دھیان اگنا یہ وہ 9 lakh روپے ہیں جو کسمر سے یا تو ہم نے collect کر لیا مطلب یہ وہ amount جو ہمیں گورنمنٹ کو دینا میرے بچے پیسہ ہمارا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ہے میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ یہ ایک طریقے سے ہماری ہماری اوپر لیابیلیٹی ہے جو ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہے لیکن ہاں ہم کچھ جی سٹی گورنمنٹ کو جب ہم نے سمان پرچیج کیا تھا یعنی کہ جب بتاؤ input IGFT یعنی جو ہم پی کر چکے ہیں پی کر چکے یا پی کریں گو amount کتنا ہے یہ دکھو آپ ایک تو آپ کا 10,000 یہ میں اس کو ادھر لگ دیتا ہوں یعنی کہ ایک تو آپ کا 10,000 یہ ہم 6,000 پی کر چکے ہیں اور پھر آپ پی 90,000 تو یہ total ہو گیا آپ کا 1,6,000 یہ پی کر چکے ہیں پہلے یاد کہ جب میں input GST کا نام لے رہا تھا یہ advance payment ہے یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کا assets ہے تو دیکھو نا اب ہم کیا کریں گے ہم نے کہ 9,000 پی کر نا پی کر لیکن اس پی کر چکے ہیں تو اور آپ کو 7,000 94,000 پی کیا جائے گا یہ آپ کا ہو گیا net pay جائے گا یہ پی کیا جائے گا پھر بچے اس کی entry پاس کر دیکھو نہ میں کیسے کروں گا سنو میری بات آپ یہ کام کرو آؤٹپوٹ جی جو آپ کی لائبیلیٹی تھی لائبیلیٹی جو آپ نے کریٹ میں لکھا تھا دیکھو لائبیلیٹی ہم نے کیا کیا کریٹ میں لکھا تھا آج ساری لائبیلیٹی ختم کر دو مطلب جو کریٹ میں تھا آپ اس کو ڈیویڈ کر دیں گے یعنی کی آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ جی ایس جو آپ کا ہے آپ اس کو ڈیویڈ کر دو کتنے سے جی تو سار یہ 9 لیکس کا مان 9 لیکس 9 لاک روپے سے آپ اس کو ڈیویڈ کر دو آؤٹپوٹ جی ایس ٹی کتنے سے ڈیویڈ ہو گیا 9 لیکس ختم کر دیا جو ہمارے پاس اس کی اگنس ایس تھے نا ڈیویڈ میں آپ ان کو بھی ختم کر دو ان کو بھی تو ڈیویڈ سے ہٹانے کے لئے کریڈ کرنا پڑے گا یعنی کہ input gst sorry input igst ڈیویڈ 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 کتنا 1 لیک 6 ہم نے کہا تو pay کر دیا یعنی کہ ہمارے bank سے پیسہ چلا گیا یہ ہو گیا being settlement made ہم نے میرے بچے یہاں پہ settlement کر دیا and کوشن ہمارا ختم ہوگی لو کام ختم ہوگیا ہم نے یہاں پہ settlement کر لیا میرے بچے تو یہ actually آپ کا accounting چلتا ہے جب کسی company میں کام کرنا ہے اور جتنا ہم already pay کر چکے ہیں کسی اور party کو ہم نے کچھ سمان لیا اس پہ کر دیا وہ منس کر کے باقی amount ہمیں pay کر رہا ہوتا انہی باتوں کو میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ لیج کو پہ کر لوں آپ اس کو پہ کر لوں سر ہو گیا اور باتوں اور باتوں میرے بچے آج آپ کچھ نہیں آج کچھ نہیں میرے بچے آج تو بس مجھے یہ سیٹلمنٹ آپ کو سمجھانا تھا ہم لوگوں نے آج کی کلاس میں کیا کیا آپ کا جو intrastate اور intrastate sale کی جو entries پرچیج کی entry ایک پرچیج کی entry ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا سکھا ہم نے آپ کو بتایا کہ جب intrastate ہوگا تو gst دو پارٹ میں ڈیوارڈ ہوگا ایک cgst اور sgst equal پارٹ میں اور اگر وہ آپ کا intrastate sale ہے تو igst یعنی ki integrated gst آپ کا سپ ہوگا میرے بچے ہم لوگ نے یہ جو set of کیا گیا بولنا ki ہمارا asset سے advance میں pay amount کیونکہ last میں جا کے adjustment ہوگا اور کوئی پوچھے کی جنہا بتاؤ output gst کیا ہوتا تو آپ بولنا ki ہماری liability ہے جو ہم نے customers لے government کو دینی ہے last میں ان کا net کر کے payment کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے set up کیا نا یہ set up کیا میں نے ایک دوسرے سے آپ کا اس کے بھی سارے رول ہے اور رول آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ accounting سکھ رہے ہیں تو ساری بات آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ جو آپ کا جو gst جو gst آپ کا ہے جیسے یہاں پر ام نے ہوگا اور اگر ایک کوشن جہاں پہ انٹر سٹیٹ اور انٹر سٹیٹ دونوں ہی کٹھا ہو گیا تو پھر ہم کام کیسے کریں گے انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اگلی کلاس کا ویٹ کرنا پڑے گا اگلی کلاس میں جب آؤں گا تو میں اور انڈیس کونسپ میں لے کر آؤں گا اور ساری بات آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کا input output کا لیجر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے میں وہ بہت ساری بات سکھ رہے بہت ساری بات سکھ ہوں گا لیکن آج بس اتنا ہی ابھی بک کے کسی کوشن کو آپ کو ریفر نہیں کرنا آپ ایک کام کریں آپ کسی کھائیں کہ جب اگلی کلاس میں میرے ساتھ بیٹھیں گے تو یہاں تک ایک ایک بات کا ریویزن کر کے بیٹھیں گے ڈاؤوٹ کچھ اٹھے گا نہیں اگر اٹھتا ہے تو مجھے کال کیجئے میں آپ کا ڈاؤوٹ کے لیے ہمیشہ رہتا آپ کو پتہ یہ بات تو نیکس ٹائم ملتے بچے اس کے آگے کونٹنور کرنے کے لیے آپ سب کو بائی بائی ٹا بائی ٹا بائی ٹا ٹا تین